پاکستان شو بز انڈسٹری کا ایک اہت تمام ہو گیا فلم اور ٹی وی کے نامور فنکار طویل علالت کے بعد جہانے فانی سے کوچھ کر گئے ان کی نمازیں جنازہ کمیٹی چوک راولپنڈی میں ادا کی گئی جبکہ انہیں ٹالیاں والے قبرستان میں سپوردے خاک کیا گیا آج کی ویڈیو میں ہم پرائیڈ آف پرفارمز اور لائف ٹائم اچیفمنٹ جیسی ایوارڈ حاصل کرنے والے اس نامور اداکار کی ذاتی زندگی اور فنی کیریر پر روشنی ڈالیں گے آگا کشور سجاد سن 1933 کو جالندر میں پیدا ہوئے ان کے خاندان میں سے کسی کو بھی اداکاری کا چھوک نہیں تھا ان کا بچپن عام بچوں کی طرح شرارتوں میں گزرا اپنے بچپن کے بارے میں آگا سجاد انٹرویو کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ وہ اس قدر شرارتی تھے گھر سے جاتے ہوئے گھر والے انہیں زنجیروں میں باندھ کر جایا کرتے تھے اور وہ زنجیروں کو تالہ بھی لگا کر جایا کرتے تھے لیکن آگا سجاد ہر دفعہ زنجیریں کھولنے میں کامیاب ہو جاتے اور کھیل کوت کے لیے باہر کی راہ لیتے جب ان کے والد واپس آتے تو بیٹے کو زنجیروں سے آزاد دے کر حیرت کے سمندر میں ڈوب جاتے کہ وہ آخر کس طرح زنجیروں اور تالوں کی قید سے خود کو نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں آگا سجاد جنہوں نے زندگی میں کبھی فلمی اداکار بننے کا سوچا تک نہ تھا وہ قسمت کی انگلی تھامے شو بیس کی رنگا رکھ دنیا کا حصہ بن گئے کشور سجاد نے اپنے فنی کیریر کا آگاہ ساں ننیس سن سرسٹھ میں راول پنڈی سے کیا وہ بطور اداکار ڈراما ریزگار میں جلوہ گر ہوئے انہیں چرتے چلے گئے کسور سجاد کو ایک کے بعد ایک ڈرامے میں کاسٹ کیا جانے لگا ان کے لئے ڈائریکٹر نے منفرد کردار شامل کرنا شروع کر دیئے پی ٹی وی کے عالمی شہرت کیافتہ ڈرامے وارث میں ان کا کردار آج تک ناظرین کے ازہان پر نقشہ ہے یہ وہ ڈراما تھا جس کے نشر ہونے پر گلیاں اور سڑکیں سنسان ہو جایا کرتی تھی اور لوگ اپنے گھروں میں ٹی وی کے آگے بیٹھ جایا کرتے تھے اس ڈرامے کی کہانی اس قدر متاثر تھی کہ جس کی وجہ سے ہر دیکھنے والے کے دل میں یہ ڈراما گھر کر گیا اس ڈرامے کی بدلت بہت سارے اداکاروں کو شہرت حاصل ہوئی کشور سجاد بھی اس ڈرامے کا حصہ تھے اور انہیں ان کی شخصیت کے اعتبار سے کردار سونپا گیا تھا جیسے انہوں نے انتہائی خوبصورتی سے ادا کیا اس ڈرامے میں ملنے والا کردار کشور سجاد کے کیریئر کی یادگار بن گیا اور وہ لمبے عرصے تک اس کردار سے پہچانے اور بلائے جانے لگے ڈراموں میں جاندار اداکاری کرنے کے بعد انہیں بڑے پردے پر بھی اپنی صلاحیتیں منوانے کا موقع ملا کشور سجاد نے اپنے فنی کیریئر میں سو کے کری فلموں میں کام کیا جن میں ان کی اداکاری متاثر کن رہی تاہم وہ چھوٹی سکرین کے ساتھ زیادہ تندہی سے کام کیا کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہزار ڈراموں میں اداکاری کے جہر دکھائے جو بلا صبح کسی اداکار کے لیے بہت زیادہ ہوتے ہیں پاکستان میں اتنی بڑی تعداد میں ڈراما کرنے والے اداکار چند ایک ہی ہیں مرہوم کشور سجاد فلم اور ٹی وی کے ممتاز اداکاراؤں میں شامل کیے جاتے تھے انہوں نے ساٹھ سالہ طویل کیریئر کے دوران لا تعداد فلمیں اور ڈراموں میں اپنے فن کے جہر دکھلائے آگا کشور کا شمار پاکستان شو بیس انڈرسٹری کے ان مایا ناز اداکاراؤں میں ہوتا ہے جنہوں نے فلم انڈرسٹری میں اپنی بہترین اداکاری سے نام کمایا اداکار کشور سجاد کی فنی خدمات کو نہ صرف عوامی بلکہ حکومتی سطح پر بھی خوب پذیرائی حاصل ہوئی ملک کے اس عظیم فنکار نے دو ہزار چھے میں ریڈیو پاکستان اور دو ہزار دس میں نیشنل ڈیویلپمنٹ کونسل کی جانب سے لائف ٹیم اچیویمنٹ ایوارڈ سے نوازا گیا اس کے علاوہ حکومت پاکستان کی جانب سے سجاد کو فنی خدمات کے اطراف میں تغمہ امتیاز بھی عطا کیا گیا جو بلا شبہ ان کی فنی خدمات کا اعلی سطح پر اطراف تھا ساٹھ سال تک فلم انڈرسٹری کی خدمت کرنے والے آگا سجاد فلموں کے بدلتے ہوئے حالات اور رجانات کے باعث نظر انداز کیے جانے لگے اسی دوران انہیں صحت کے مسائل بھی لاحق ہو گئے جس وجہ سے انہوں نے اپنی سرگرمیاں ترک کر دی اور راولپنڈی میں اپنے گھر میں مقیم ہو گئے اتنے بڑے اداکار نے جب گوشہ اتنہائی اختیار کیا تو کوئی بھی ان کے لیے ملاقات کرنے نہ آیا اور نہ ہی کسی نے ان سے اس اقدام کی وجہ جاننے کی کوشش کی وہ چھوٹے موٹے یوٹیوب چینلز پر تو انٹرویو دیتے ہوئے دکھائی دئیے لیکن کسی بڑے چینل نے کبھی ان کا انٹرویو کرنے اور ان کے حالات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی زہمت گوارہ نہ کی جس کی وجہ سے ان کے حالات کے بارے میں نہ ہی عوام کو معلوم ہو سکا اور نہ ہی مقتدر حل کے ان کی حالت زار سے واقف ہو سکے یہ پاکستان کے لیے بدقسمتی نہیں تو اور کیا تھی کہ تغمہ امتیاز اور لائف ٹیم اچیومنٹ ایوارڈ حاصل کرنے والے فنکار زندگی کے آخری ایام کسما پرسی اور تکلیف میں گزارنے پر مجبور رہا اللہ پاک نے اس فنکار کی روح کو قبض کر کے اسے تمام تر تکالیفوں سے آزاد کر دیا آگا سجاد نے اپنے کیریئر میں ٹی وی ایکٹرس کے ساتھ پسند کی شادی کی دونوں ایک ڈرامیک کی شوٹنگ کے دوران ملے یوں ان کی دوستی ہوئی جو بدلتے وقت کے ساتھ محبت میں تبدیل ہو گئی آگا سجاد کو اللہ پاک نے ایک بیٹے اور دو بیٹیوں سے نوازا ان کی ایک بیٹی جوان عمری میں ہی چل بسی تھی ان کی ایک بیٹی راول پنڈی میں رہتی ہے جبکہ اکلوتا بیٹا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ لندن میں سیٹل ہے اور خوشکوار دنگی پسر کر رہے ہیں ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاں کے آنے والی ہر نئی خبر سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے